بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین غامدی سینٹر آف اسلامیک لرننگ کے تحت آج سے ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اس پروگرام کا نام ہے سوال و جواب سید منظور الحسن کے ساتھ سید منظور الحسن مکتب فراہی کے ایک معروف مذہبی سکولر ہے آپ کا تعلق المورد سے ہے اشراق کے ایڈیٹر اور کئی کتب کے مصنف بھی ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ دور حاضر کے عظیم اور معروف مذہبی سکولر جناب جاوید احمد غامدی کے شاگردوں میں سے بھی ہیں ناظرین اکرام اس پروگرام کا فارمٹ ڈائلوگ آرگومنٹ اور ڈیبیٹ کی صورت میں ہوگا جس میں نوجوان کے ذہن میں پیدا ہونے والے وہ جدید سوالات جو اسلام کے متعلق ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے اس کے ساتھ سید منظور الحسن کے ساتھ ہم سوشل پولیٹیکل اور دیگر ایشوز پر بھی ڈسکیشن کریں گے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میرے ساتھ سید منظور الحسن موجود ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں پروگرام میں السلام علیکم سر و علیکم السلام بہت شکریہ آپ کا ایک زبردست آغاز کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے زبردست اس پہلو سے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے میری کچھ تحسین کیے کچھ تعریف کیے زبردست اس پہلو سے کہ اس پروگرام کو آپ نے نوجوانوں کے لیے خاص کیا ہے اصل میں آپ کو شاید معلوم ہو کہ غامدی سینٹر آف اسلامی کلرمنگ کی زیر احتمام ہمگرش سے پہلے بھی ایک پروگرام شروع کر چکے ہیں اور اس پروگرام کا عنوان تھا اسلام اور ہمارے نوجوان لیکن اس کا جو ہم نے تھیم رکھا ہوا تھا وہ خاص اس طرح کے سوالات ہیں جو سوال ایک طرح سے ہیں تو نوجوانوں سے متعلق لیکن دین کی اساسات دین کی جو تحرمات ہیں بنیادی لحاظ سے اس پہلو سے ہیں یعنی اس میں کچھ فلسفیانہ ٹچ بھی آ جاتا ہے اسی طرح دین کے جو فنی وہ باہش ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں لیکن اس میں آپ کا بھی اسرار تھا اور میرا بھی یہ خیال تھا کہ ایک پروگرام اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ جس میں بلکل سادہ نوعیت کے سوال میں رکھے جائیں لیکن فوکس اسلامی ہو اور دوسری جانب سے اس کا فوکس نوجوان ہو تو بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس کا آغاز کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہماری نئی نسل کے لیے یہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تو آپ آغاز کیجئے سوال کا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو میرا علم ہے اور جو کچھ اپنے اساتذہ سے اور خصوصا اپنے استاذ غامدی صاحب شسیخہ ہے اس کی روشنی میں جو کچھ میں جانتا ہوں اس کو آپ کے سامنے ارز کر سکوں جی بہت شکریہ سر اس سے کہ پہلے میں اپنے سوال کا آغاز کروں میری آپ سے یہ گزارش رہی گی کہ براہ مہربانی آپ آسان اردو الفاظ کا استعمال کریں اپنے گفتگوں میں اگرچہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صاحبیں فہم و فراست ہیں لیکن پھر بھی آسان الفاظ کا استعمال سے یہ ہوگا کہ ہماری جو آڈینس ہے خصوصا ہمارے نوجوان جو کہ ہماری سپیسیفک ٹارگٹیڈ آڈینس ہے جن کے مسائل کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے ان کی لئے قدر آسان ہو ساری بات کو سمجھنا ہماری باتوں کو پروسس کرنا یہ مطالبہ تو بڑا صفت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے لکھتا ہے بولتا پڑتا ہے تو اس کی زبان پر کچھ خاص الفاظ آ جاتے ہیں جس کے لئے آپ ڈکشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہر انسان کا ہر فیلڈ کا اپنا ایک ڈکشن ہوتا ہے اور اگر آپ نے استاذ اگرامی کو سنا ہو تو ان کا اپنا ایک خاص اسلوب اپنا ایک خاص ڈکشن ہے اور اس میں کچھ استلاحات لی خاص ہوتی ہیں تو میں اس کی پوری کوشش کروں گا لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ یہ چیز آپ کے لئے یا آپ کے توسط سے جو نوجوان ہیں ان کے لئے کسی مشکل کا باعث ہو سکتی ہے تو بجائے اس کے کہ بعد میں انتظار کریں کوئی لفظ مشکل میں نے بول دیا ہے اس کی وضاعت نہیں ہو سکی تو آپ وہیں اسی موقع پر مجھے روک کر اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اگر کچھ انٹرپشن بھی ہوگی یا سیکویس ٹوٹے گا بھی لیکن کم از کم ساتھ ساتھ یہ ایڈوکیشن بھی ہوتی رہے گی یہ ہماری زبان کے حوالے سے ہمارے مذہبی لٹریچر کے حوالے سے تو بچوں کے ذخیرہ علم میں کچھ نہ کچھ اس پہلو سے بھی انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا جی سر بلکل غامدی سینٹر اوف اسلامک لرننگ کی اس کاوش کے ساتھ ہمارے نوجوان کو خصوصاً مجھے اردو زبان سیکھنے کا موقع ملے گا تو اپنے سوال کا آغاز کرتا ہوں سر میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے ہمارے مدارس میں ہمارے سکول ہمارے اساتذہ ہمارے والدین اسلام دین کو ہمارے نوجوان نے قبول تو کر لیا یا یہ یوں کہوں میں کہ یہ مجبوری تھی اس کی کہ اس کو یہ دین قبول ہی کرنا تھا لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑھا لکھا نوجوان اس کا اسلام اور دین کے اوپر سے اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ واقعہ تن مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے اتفاق ہے کہ میں بھی نوجوانوں سے ملتا ہوں اپنی فیملی کے اندر باہد میں بچوں سے نمکات ہوتی ہے دین کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ پرابلم سامنے آتا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں یہ علمیہ ہے کسی بھی قوم کا یہ علمیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اگلی نسل کو جو اقدار ہیں جو تہذیب ہے جو معاشرت ہے اور جو ایک طرح سے خصوصا دین کا پیغام ہے اس کو پراپر طریقے سے صحیح ڈائمنشن میں منتقل نہ کر پائیں تھیج کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی وہ اساس آپ کی وہ بنیاد ہی آپ سے ہو جائے گی تو پھر اگلی نسل کا پیتھے کے ساتھ رہتا ہے کیسے استفاد کیسے استفاد رہ سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ اٹ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی آپ کو بھی اور سب میرا خیال ہے کہ اہل کونگ کو اس کا اطراف کرنا چاہیے کہ اس مسئلے میں جو قصور ہوا رہا ہے وہ نوجوان ہرگز نہیں ہے نوجوانوں کا اس میں کوئی کرداد نہیں ہے یہ ہمارا کردار ہے یا اگر آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے تو میں اس کو ورس کروں گا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ عام طور پر بیان کر دیا جاتا ہے کہ بچوں کی توجہ فلا فلا دوسری چیزوں کی طرف ہے اور وہ دین کی طرف راغب نہیں رہے تو یہ سارے کا سارا قصور مارڈن بعض چیزوں پر لگا دیا جاتا ہے یا مارڈن ایڈوکیشن پر لگا دیا جاتا ہے یا یورپ پر اور اس کی بعض اٹریکشنز پر لگا دیا جاتا ہے لیکن اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بچے یا محول اصل قصور وار ہی ہے بلکہ اس کے قصور وار کچھ اور لوگ نوجوان کو تو آپ نے اس مقدمے سے نکال کر بلکل ایک سائٹ پر کھڑا کر دیا ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر نوجوان کی عدم اعتمادی دین پر اس کا اصل قصور وار پھر کون ہے یہ ہم ہے یعنی اصل بات یہ ہے کہ اس کے قصور وار کون ہیں اگر آپ یہ پن پوائنٹ کر کے سوال پوزے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ پیرنٹس ہیں یہ بچوں کے والدین دوسری بات یہ ہے کہ یہ اساتذہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ علماء ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ دانشور ہیں جن لوگوں نے بچوں تک دین کی ٹریڈیشن کو اس کی روایت کو اس کے بیک گراؤنڈ کو اس کی تعلیمات کو منتقل کر دیو تھا وہ یہی لوگ تھے یعنی بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے کوئی چیز سننے لگتا ہے تو اس وقت اس کو آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں اس کے بعد وہ سکول میں جاتا ہے سکول میں اساتذہ سے اس کو واسطہ بڑھتا ہے اس وقت اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں ٹیچرز کس نحاظ سے اس کو لے کر چل رہے ہیں پھر وہ محلے میں نکلتا ہے باہر نکلتا ہے سوسائٹی میں جاتا ہے تو سوسائٹی اس کو معاشرت اس کو کیسے ڈھیل کرتی ہے پھر وہ مسجد میں جاتا ہے کوئی مسئلہ سوال بیدا ہوتا ہے وہ صاحبِ علم سے عالمِ دین سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا اٹھیچوڈ کیا ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر حسن میں اس کو اس جگہ پر پہنچاتی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے یہ وہ دین ہے یہ وہ مذہب ہے جس کے بارے میں نہ تمہیں سمجھنا ہے نہ تمہیں پوچھنا ہے نہ تمہیں دریافت کرنا ہے بلکہ اس کے بجائے جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے جو کچھ تمہاری دماغ کے اندر ڈالا جا رہا ہے اس کو بین ہی ہو بہو قبول کرنا ہے اس پر نہ اپنی عقل استعمال کرنی ہے نہ اپنا فہم استعمال کرنا ہے اور نہ اس پر اس کو انیلائز کرنا ہے یہ اگر آپ اٹھیچوڈ مسلط کریں گے بچے کے اوپر تو وہ میرا احساس یہ ہے کہ ماضی کے بچے تو شاید اس کو اختیار کر سکتے تھے لیکن دور حاضر کے بچے اس کو ہرگز نہیں اختیار کر سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو طریقہ ہم نے یا جو دھب ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یہی غلط ہے بچے کو ایک بلکل ڈیفرنٹ محول دیا جائے گا تب وہ کسی بات کو سننے سمجھنے اور اس کو جاننے کے لیے امادہ ہو سکتا ہے سر آپ کی بات سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دین اور اسلام کو ماضی کا ایک قصہ سمجھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ایک ماضی کا قصہ ہے ایک افسانہ ہے جو آج کے دور حاضر کے جدید مسائل کو کچھ بھی نہیں دیتا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھئے جمپ آپ اس کو تھوڑا سا تحمل سے سمجھنے کی کوشش نہیں دیئے اس مسئلے کو اور ہمارے نوجوان بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس میں ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں میں اس پوری بات کا مخاطب کس کو بنا رہا آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں میں اس ساری بات کا مخاطب اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو نہیں بنا رہا ان کے پیرنٹس کو بنا رہا اس سوسائٹی کو بنا رہا اور وہ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں پہنے مرہنے میں ان کو اپنے روئیے میں تبدیلی پیدا کرنی مثال کے طور پر بچہ جب کسی بھی گھر کے اندر آتا ہے اس کے ذہن میں کیا سوالات نہیں پیدا ہوتے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتا ہے پہنے مرہنے میں وہ چھوٹی جو اس کے اردگرد مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ اپنے ڈسٹے داروں کے بارے میں پوچھتا ہے پھر وہ اپنے ملک کے اپنے ماحول کے بارے میں پوچھتا ہے پھر وہ اپنے اسی طرح جو مختلف نظریات ہوتے ہیں جو فیملی کے اندر ہی طرح سے تائج ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا ہے بلافظر وہ اس جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی رسوم ارد گرد میں نظر آتی ہیں مثال کے طور پر کسی کے گرمشیہ مذہب ہے تو اس حوالے سے اس کے ذہن میں سوالات آنے شروع بجائیں گے کسی کے ہاں سننی مذہب ہے تو اس کے حوالے سے اس کے ذہن میں سوالات آنے شروع بجائیں گے یہ بالکل فطری ہے یہ کسی بچے کے ذہن میں آنا جس طرح باقی چیزوں کے بارے میں آتے ہیں یہ بالکل فطری ہے مذہب کے بارے میں بھی آنا لیکن ایٹیچوڈ کیا اختیار کیا تھا ایٹیچوڈ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تم نہیں پوچھ سکتے اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے ان کے حوالے سے جو کچھ بھی سنا جا رہا ہے اس پر کوئی استفسار نہیں کر سکتے اسی طرح صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے اسی طرح باقی لوگوں کے حوالے سے جو دین کی ٹریڈیشن ہے اس کے حوالے سے پوچھ نہیں سکتے پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے اس کو ابھی سوال بھی صحیح طرح کرنا نہیں آتا ہوتا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہوش چپ کرو تم یہ اس انداز سے سوال کیسے کر رہے ہو تمہارے اندر جلت کیسے پیدا ہوئی کہ تم نے فلان فلان شخصیت یا فلان عظیم ہستی کے بارے میں یہ سوال کر لیا ہے یہ ایٹیچوڈ اس کو دیا جانتا اور آہستہ آہستہ اس کو اس جگہ پر پہنچایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے کم از کم اس حوالے سے اپنا ذہن بند کرنا شروع کر دیتا ہے پھر جب وہ مدرسے میں جاتا ہے یا سکول میں جاتا ہے یہی ایٹیچوڈ اس کو بہا نظر آتا ہے یعنی اساتذہ اس کے ساتھ ہر موضوع پر بات کرتے ہیں ہر موضوع پر تبادلہ خیال کرتے ہیں نقد بھی کرتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن مذہب کے بارے میں وہ اس طرح کا کوئی ترسنہ نہیں کرتے کوئی اشکال یا کوئی سوال پیدا ہو تو وہ اس کو ایڈریس نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کتاب کے اندر یا ہم نے جو سنا ہے دین مذہب کے بارے میں اس کے اندر یہ بات سنی ہے مولانا صاحب سے آپ تو یہ بات سن کر آئے ہیں تو لہٰذا آپ اس پر کوئی کوئیسٹن نہیں کر سکتے اس پر اعتراض نہیں کر سکتے کوئی اشکال نہیں اٹھا سکتے تو یہ بھی اساتذہ سے ان کو یہ ویہ ملتا ہے پھر محلے میں ارد گرد میں بڑے وزرگوں کے پاس بچے جا کر بیٹھتے ہیں ان کو یہی ایٹیچوڈ ملتا ہے پھر جب سوسائٹی میں جاتے ہیں اور خاص طور اور میں سب سے زیادہ اس میں جو ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ ہمارے علماء کی اہل علم کی ہے ان کے پاس جب جاتے ہیں تو اصل میں وہ تو وہ دروازہ ہے جو والدین ہیں ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس بعض چیزوں کا علم نہ ہو تو وہ یہ کہہ دیں کہ بچے ہمیں نہیں محلوم اس وارے میں اساتذہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فیلڈ سے نواقف ہوں تو وہ بھی کوئی اس طرح پر جواب دیتے ہیں لیکن علماء کو تو یہ جواب نہیں دینا چاہیے ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے ان کو وہ کتاب کھول کر بیٹھ جانا چاہیے اور اس کے ایک ایک ان کا کام یہ ہے علماء کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو اس کا مخاطب ہے جو اس کے پاس سوال پوچھنے کے لیے آئے گا جو دین کی بات سمجھنے کے لیے آئے گا پوری شفقت کے ساتھ وہ اس کو اپنی بات کو سمجھائیں گی یہ علماء کا فریضہ ہے یہ علماء کا کام ہے لیکن اس کے بجائے وہ اگر یہ کہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ مستند ہے یہ حتمی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اسی طرح کیاہن مطابق ہے آپ اس پر کوئیسٹن نہیں کر سکتے پھر اس سے بڑھ کر بھی آگے بات ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں اور فلاں مولوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں فلاں فرقہ ایک اور بات کر رہا ہے اور فلاں فرقہ ایک اور بات کر رہا ہے سب سے پہلے جو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو نماز ہے وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں دوسرے لوگ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں نماز میں فرق کیسے آسکتا ہے عبادت میں فرق کیسے آسکتا ہے تو یہ ایک کومن سواد ہے جو بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے لیکن علماء کیا کہیں گے علماء جو اس طرف بیٹھا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یہی طریقہ درست ہے وہ غلط ہے اس طرف بیٹھا ہوگا یہی طریقہ درست ہے وہ غلط ہے اور اس کی دلیل نہیں دی جائے گی یہی رد دیول دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ دائرہ ہے جس پر آپ سوچیں گے تو بے عدمی ہوگی یہ وہ چیز ہے جس پر حامل نہ و صدق نہ کہنا جائے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے سنا اور میں نے قبول کر دیا میں نے اس پر کوئی جرہ نہیں کی کوئی بات نہیں سوچی اس پر آرگو کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ چیز اگر بچے کے ذہن میں دی جائے گی تو وہ پہلے مرحلے میں جب تک وہ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کے دائرے میں ہے آپ کے ایک طرح سے سرپرستی میں ہے اس صورت میں تو وہ پوری طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا زیادہ بحث نہیں کرے گا لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلے گا جیسے ہی وہ سوسائیٹی میں جائے گا جیسے ہی اس کو آزادی ملے گی تو اس کے نتیجے میں وہ سوال پہاڑ بن کر بے قضیم و شان حیثیت میں اس کے سامنے کڑے ہو جائیں گے اور جب ان کے بارے میں اس موقع پر بھی اس کو یہی جواب دیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے یہ فطری نتیجہ ہے یہی نتیجہ نکلے گا کہ بچہ مذہب سے دین سے متنفر ہوگا وہ اس سے دور جائے گا اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا یہ بالکل عقلی اور فطری نتیجہ ہے آپ کی اس گفتگو کے نتیجے میں میرے ذہن میں ایک بہت امپورٹن سوال آیا ہے اور ہماری یہ گفتگو ایک بہت دلچسپ موڑ اختیار کر گئی ہے لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ پروگرام کا وقت اختتام کو ہوا چاہتا ہے ناظرین اپنے میزبان سید حاشر حسن کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں اللہ حافظ